سلام علیکم دوستو دوستو امید کرتا ہوں آپ سب اللہ پاک افضل و کرم سے بلکل ٹھیک ہوں گے دوستو آج کے لئے ایک ویرس پھیلا ہوئے جسے کرونا ویرس کہتے ہیں اور جو چینہ سے شروع ہوا وہ اتنی تیزی سے پھیلی ہے کہ چینہ سہر طرح کی عمد ورس بند ہو گئی ہے کاروبار بند ہو گیا لیکن اس کے بعد وجود وہ ویرس پھیل چکا ہے سعودی عرب نے عمرے بند کر دی ہیں پاکستان میں اس کا خوف پھیلا ہوا ہے اسلام میں بتایا گیا کہ بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے اور وہ اس وقت تک نہیں لگتی جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے اسلام میں کوئی چھوٹ چاہت نہیں ہے دوسرا زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں بیماریوں سے کوئی نہیں مرتا بلکہ ہر شخص کو اپنے مقررہ ٹائم پر مرنا ہے دوستو کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ذات ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے انیس سو ساٹھ سے لے کر آئے تک کرونا ویرس کا یہ ساتھ ماں قسم ہے اس ویرس کی علامات سردرد، ہانسی، ناکہ بہنا، گلے میں خارش، بخار، چھینک آنا، میدھے کا بگڑنا، تھقان محسوس کرنا، نمونیاں، پیپڑوں میں سوجن اور سانس لینے میں تقلیف محسوس کرنا ہے یہ ویرس انسانوں اور جانوروں دونوں کو متاثر کرتا ہے تو اس کی علاج کے لئے جب صبح کو اٹھیں تو لمبی سانس لیں اور اپنی سانس دس سیکنڈ تک روک لیں مرتبہ کریں کیونکہ یہ ویرس ٹھائی دن تک زیر نہیں ہوتا اور اس بیماری کی جو خطرناک چیز ہے کون کا جمنا ہے ٹھائی دن کے بعد وہ بہت بڑھ جاتا ہے یہ اتصال کرنے کے بعد اللہ کے قرم سے انسان کے جسم کے اندر کون کا گھونے اکٹی ہو جاتا ہے اور کوشش کریں کہ اپنے گلے کو خوش کے نہ ہونے دے گرم پانی زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اپنے ہاتھ وغیرہ کو ساف رکھیں اپنے ہاتھوں کو بار بار اپنے چہرے پر نہ لگائیں اور دوپہر کے کھانے میں پیاز کر زیادہ سے زیادہ استعمال کریں حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی ببا عام ہو جائے تو کوئی بھی چیز کھائیں تو اس پر یا شافیون یا اللہ دم کر کے کھائیں اللہ تعالیٰ اس کو اپنی افادت میں رکھے گا اور پنج گانہ نباز ادا کرنے کی وجہ سے یہ ویرس انسان پر حملہ نہیں کر سکے گا یہ سینستانوں کی ریسرچ کے مطابق بھی ہے کیونکہ ویرس کھولے جسم سے داخل ہوتا ہے ہے کہ جب وہ موضوع کرتے ہیں تو وہ کھولے جسم صاف ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ویرس انسان پر حملہ نہیں کر سکتا اور دوسرا صورت ماہون سات افعہ پڑھنے سے اس بماری سے بچا جا سکتا ہے صورت ماہون زیادہ سے زیادہ پڑھیں پانچ وقت نباز پڑھیں اس وجہ سے آپ اس خطرناک ویرس سے بچ سکتے ہیں دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی کمینٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجئے گیا اور ان جو چیزیں آپ کو بتائیں ہیں ان پر عمل کیجئے گا تو انشاءاللہ یہ ویرس آپ پر حملہ نہیں کرے گا جزاک اللہ خیرہ